اللہ تعالیٰ اور لڑکیوں کے اتنے رشتے آ رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی آج اس لڑکی کا رشتہ ہے وہ ایک یتیم لڑکی ہے ان کا نام آفیا ہے آفیا اپنے چچا کے گھر میں رہ رہی ہے آفیا کے چچا نے ہمیں آفیا کا رشتہ بتایا ہے ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ کر آفیا کے چچا نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آفیا کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر دوں آفیا کے چچا کا کہنا ہے کہ پہلے میرے بھائی کا انتقال ہوا بھائی کے انتقال کے بعد آفیا اور اس کی ماں اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے آفیا اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہے ان کا نہ کوئی بہن ہے نہ بھائی ہے آفیا کے چچا نے کہا کہ بھائی کے بعد میں نے اپنی بھانجی اور بھابی کا بہت خیال رکھا مگر ایک دن بھائی بھابی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب آفیا کی ساری ذمہ داری ان کے چچا پر ہے آفیا کے چچا نے پوری کوشش کی ہے کہ آفیا کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو مگر آفیا کے چچا نے کہا ہے کہ لا کوشش کے باوجود آفیا اپنے آپ کو بہت اکیلہ محسوس کرتی ہے ماں باپ کی کمی میں پوری نہیں کر سکتا مگر بھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آفیا کے چچا نے کہا ہے کہ آفیا ایک ذہین سمجھدار اور پڑی لکھی لڑکی ہے آفیا کے والدین کا جب انتقال ہوا اس وقت آفیا نائند کلاس میں تھی پھر آفیا کے ماموں نے ان کی پروری شروع کی ان کو اچھے کالج میں پڑھایا آفیا کو اچھی تعلیم دلوائی اب آفیا اس وقت پنجاب یونیورسٹری میں ایک نومکس کر رہی ہے آفیا کے چچا جانے کہا ہے کہ مجھے ایسے لڑکے کا رشتہ بتائیں جو کسی شریف فیملی سے ہو لڑکے کا یا تو اپنا کوئی کاروبار ہو یا جوب کرتا ہو تو اس کی سیلری اچھی ہو کیونکہ آفیا جس محول میں پڑی لکھی ہے وہ ایک خاتے پیتے گرانے کا محول ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آفیا کا رشتہ بھی کسی اچھے اور خاتے پیتے گرانے میں ہو مگر لوگ شریف ہونے چاہیے تو ناظرین یہ تھا آفیا کا رشتہ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ اس رشتے سے مطمئن ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ